بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ جہاں کہیں بھی اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین آج میں بنانے جارہی ہوں چکن پالو کو بہت ہی آسان و سمپل تیر کیسے بناؤں گی اس کی ریسی بھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے دو پیاز آئل میں ڈال دی ہیں جب وہ لائٹ براؤن ہو جائیں تو اس میں میں نے چار ٹوماٹر ڈال دی ہیں یہ ٹوماٹر میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو اب اس میں شامل کریں گے مسالے تو مسالوں میں میں نے ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون سرخمچ پاودر ہاف ٹیبل سپون دھڑا میچ وان ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون حلدی وان ٹیبل سپون سوخہ دھنیا پاودر اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کو کر دیں گے اوپر سے کورر تانکہ اچھے سے ٹوماٹر گل جائیں تو اب ٹوماٹر اچھے سے گل گئے ہیں تو اس کے اندر تقریبا میں نے تھوڑا سا دھین شامل کیا ہے تقریبا ٹو ٹیبل سپون ہوگا دھین سے سالم کا قدر اچھا ہوتا ہے بہت کریمی سا سالم بنتا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چکن چکن کو ہم تقریبا پانچ منٹ کے لئے اچھے سے پکائیں گے اور پھر اس کو اوپر سے کور کر دیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا پائن ڈالگلر کور کیا ہے تانکہ جو اس کا مسالہ ہے جلے نہیں ہو چکن اچھے سے گل جائیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پالک پالک میں نے پہلے سے دوکر رکھ دی تھی اس میں ڈال دی ہے اس کو مس کر کے پھر اس کو کور کر دیں گے اس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا اپنا پانی ہوتا ہے اس میں ہی پک جائے گی تو یہ دیکھیں کچھ اچھے سے بن رہی ہے اس کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے اس میں ہی اچھے سے بن جاتی ہے تو اس کو میں دوسرے چولے پر رکھ دیا ہے جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے میں کباب فرائی کر رہی ہوں کباب کی ریسے بھی کل میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ میں نے پین میں آئل لے لیا ہے اور میں نے انڈے کے اندر کباب کو ڈپ کر کے ان کو فرائی کر رہی ہوں موسیقی 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 تو اب یہ کبابی فرائی ہو گئے ہیں اور سالن بھی بن گیا ہے تو ساتھ میں نے روٹیاں بھی بنا لی تھی تو اب افتاری میں تھوڑا ٹائم تھا اس لئے میں نے لاز کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو بس اب اس کو بال میں نکال دیا ہے تو یہ دیکھیں چکن پالک بن کر تیار ہے یہ بودھی ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائک کریں اور ساتھ میں نے چٹنی بھی بنا لی تھی بس تہی شامل کیا ہے چٹنی کیسے بھی میں کال آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں گے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کو انڈفیکشن آپ کو ملتا رہے تو لاست میں ایک اہم اور ضروری بات خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں دوسروں کے لیے حیر کا ذریعہ بنیں نہ کہ شہر کا حدیث کا معفوم ہے کہ مومن میں تو سب کے لیے خیر ہوا ہی ہوتی ہے تو یہ تھی میری آج کی حاص اور اہم بات خود بھی عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے اور یہ بہت ہی بہتر صدقہ ہے تو جتنا ہو سکے اس پر عمل کریں زندگی رہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ